تو کہانی کی شروعات دائیو نام کے لڑکے سے ہوتی ہے جو کی فلاورز لے کر اپنی گرل فرینڈ سے ملنے جا رہا ہوتا ہے راستے میں وہ ایک کٹین کو نالے میں فسا ہوا دیکھتا ہے جو کی اس کو اچھا نہیں لگتا ہے تو وہ اس کٹین کو باہر نکالتا ہے جس کے چکر میں اس کے کپڑے بھی تھوڑے گندے ہو جاتے ہیں وہ وہاں پر موجود ایک سٹوڈنٹ کو کٹین پکڑا دیتا ہے اور بھاگ کر اپنی گرل فرینڈ کے پاس جانے لگتا ہے کیونکہ وہ لیٹ ہو چکا ہے وہی ہم یو جنگ نام کی لڑکی کو دیکھتے ہیں وہ بھی بھاگ کر کہیں جا رہی ہوتی ہے تو راستے میں وہ دونوں ایک دوسرے سے ٹکرانے والے ہوتے ہیں پر بچ جاتے ہیں وہ دونوں ہی یہاں پر ایک دوسرے کو دیکھتے ہیں پر رکھتے نہیں کیونکہ وہ دونوں ہی جلدی میں ہیں یو جنگ ایک جگہ پر پہنچتی ہے جہاں پر اس کے دوستوں کو کچھ لڑکیاں بلی کر رہی ہوتی ہے تو یو جنگ ان سبھی لڑکیوں کو بہت بری طریقے سے مارتی ہے اور اپنے دوستوں کو لے کر وہاں سے چلی جاتی ہے وہ تینوں ہی جا رہے ہوتے ہیں تو راستے میں وہ لوگ ایک کیفے میں کسی لڑکے کو دیکھتے ہیں یو جنگ کے دوست کہنے لگتے ہیں کہ یہ کتنا ہینسوم ہے اس کو تو سیلیبریٹی ہونا چاہیے یو جنگ کی اس لڑکے پر سے نظر ہی نہیں ہٹ رہی ہوتی ہے اور ہمیں پتہ چلتا ہے کہ وہ لڑکا دائن ہے تب ہی وہاں پر بس آ جاتی ہے تو یو جنگ اپنے دوستوں کے ساتھ بس میں چڑ کر چلی جاتی ہے وہی دائن اپنی گولفینڈ سے بات کر رہا ہوتا ہے تو اس کی گولفینڈ کہتی ہے کہ تم بہت ہی اچھے انسان ہو پر میرے لیے نہیں بنے ہو وہ دائن کو اس کا دیا ہوا ٹیڈی بیئر واپس کر دیتی ہے اور دائن سے بریک اپ کر کے چلی جاتی ہے اب دائن سیڈ ہوتا ہے تو وہ کنوینین سٹور کے باہر بیٹھ کر تھوڑا ڈرنک کرتا ہے اور گسے میں وہ ٹیڈی بیئر کو ایک زور کا چمیٹ مارتا ہے جو کی زمین پر جا کر گرتا ہے پھر ہم یو جنگ کو اس کے دوستوں کے ساتھ دیکھتے ہیں وہ تینوں ہی سموک کرنے والے ہوتے ہیں پر ان کا سیگریٹ ہی ختم ہو چکا ہوتا ہے تب یو جنگ دائن کو آتے ہوئے دیکھتی ہے اور اس کو دیکھتی رہ جاتی ہے دائن ٹیڈی بیئر کو کچھرے میں فیک دیتا ہے اور وہاں سے جانے لگتا ہے تو یو جنگ اس کے سامنے آتی ہے اور اس کو کنوینین سٹور سے سیگریٹ خرید کر لا دینے کو کہتی ہے تو دائن کہتا ہے کیا تم پاگل ہو اور جانے لگتا ہے یو جنگ اس کو روکتی ہے اور کہتی ہے آپ کافی اچھے انسان لگتے ہیں تو پلیز مدد کر دیجئے یہ سن کر دائن اس پہ گصہ کرنے لگتا ہے اور کہتا ہے کہ میں بہت ہی برا انسان ہوں اور میں مزاک نہیں کر رہا پر یو جنگ اس سے بلکل بھی نہیں ڈڑتی اور بہت ہی پیار سے اس کو ریکویسٹ کرنے لگتی ہے تو دائن نے سٹور سے سیگریٹ خرید کر لا دیتا ہے اور کہتا ہے یہ صحت کے لیے ٹھیک نہیں ہے تو جلدی ہی سے چھوڑ دو یہ سن کر یو جنگ کو کافی اچھا لگتا ہے دائن سیگریٹ خرید کر نہیں لایا ہوتا ہے جو دیکھ کر یو جنگ کے دوستوں کو دائن کی اوپر گصہ آنے لگتا ہے دائن کہتا ہے جب تم لوگ بڑے ہو جاؤگے تب سموک کر سکتے ہو اسی لیے اپنے یو جنگ کو صحیح جگہ یوز کرو اتنا کی کر جانے لگتا ہے تو یو جنگ اس کو رکھنے کے لیے کہتی ہے اور اس کے پاس جا کر اس کو کس کر دیتی ہے جو دیکھ کر یو جنگ کے دوست شاک دے جاتے ہیں وہی دائن بھی کافی زیادہ شاک میں ہوتا ہے یو جنگ کہتی ہے میری چنتہ کرنے کے لیے آپ کا شکریہ آپ وہ پہلے انسان ہو جس نے مجھے سموکنگ چھوڑنے کو کہا پھر وہ دائن سے اس کا نمبر مانگتی ہے تو دائن اتنے زیادہ شاک میں ہوتا ہے کہ وہ اپنا نمبر بھی بتا دیتا ہے یو جنگ نمبر سیپ کر لیتی ہے اور کہتی ہے میں رات کو کال کروں گی میرا نمبر مت بلوک کر دینا پھر وہ دائن کو فلائنگ کیس دیتی ہے اور وہاں سے چلی جاتی ہے اب یہاں سے تین سال بیچ جاتے ہیں ہم دائن کو دیکھتے ہیں جو کی کنوینین سٹور چلاتا ہے پر سٹور پر زیادہ کسٹمر نہیں آتے ہیں اس کا بزنس اچھا نہیں چل رہا ہے دن میں سٹور پر دائن کے ڈائڈ رہتے ہیں اور رات کو دائن خود رہتا ہے اور اس کے ڈائڈ کی طبیعت خراب ہو جاتی ہے ڈاکٹر ان کو کچھ مہینوں تک کوئی بھی کام کرنے سے منع کرتے ہیں بس ان کو ریسٹ کرنے کے لیے کہتے ہیں تو دائن کے ڈائڈ اس کو سٹور کے لیے ایک پارٹ ٹائمر کو رکھ لینے کے لیے کہتے ہیں دائن نے سٹور کے باہر پیپر چپکا دیتا ہے کہ پارٹ ٹائمر کی ضرورت ہے پر کوئی آہی نہیں رہا ہوتا ہے اسی وجہ سے دائن بینا کسی بریک کے پچھلے چھتیس گھنٹوں سے اکیلے ہی سٹور پر کام کر رہا ہے پھر انٹری ہوتی ہے یو جنگ کی وہ سٹور پر پارٹ ٹائمر کا انٹرویو دینے آتی ہے دائن پہلے تو یو جنگ کو نہیں پہچان پاتا ہے پر کچھ ہی دیر میں اس کو یاد آ جاتا ہے کہ یہ تو وہی لڑکی ہے جس نے تین سال پہلے اس کو کس کیا تھا اس سے وہ کافی شاک دے جاتا ہے یو جنگ ایسے بیہیب کر رہی ہوتی ہے کہ اس کو کچھ بھی یاد نہیں ہے اور یہ بات دائن بھی سمجھ جاتا ہے اب دائن اس کو کام پر نہیں رکھنا چاہ رہا ہوتا ہے کیونکہ اس کو اندر سے فیلنگ آ رہی ہے کہ یہ لڑکی کچھ ٹھیک نہیں ہے تو اس کو کام پر نہ رکھنے کے لیے وہ کافی سارے بہانے بناتا ہے کہ یہ جوب اس کے لیے ٹھیک نہیں ہے پر اس کا کوئی بھی بہانہ کام نہیں آتا ہے دائن کو نیند آ رہی ہوتی ہے تو یو جنگ اپنے ساتھ ٹی لے کر آئی ہوتی ہے جو کہ وہ دائن کو پینے کے لیے دیتی ہے پھر وہ واش روم چلی جاتی ہے اس ٹی کو پینے کے بعد دائن کو نیند آ جاتی ہے تو وہ سو جاتا ہے اور جب اس کی نیند کھلتی ہے تو اسٹور پر کافی سارے لوگ ہوتے ہیں جن کو دیکھ کر دائن کافی حیران رہ جاتا ہے وہی یو جنگ اسٹور چلا رہی ہوتی ہے وہ دائن سے کہتی ہے تو کیا میں کل سے کام شروع کر سکتی ہوں دائن کہتا ہے کل ایک اور انٹرویو ہے تو میں تمہیں کال کر کے بتا دوں گا یہ سن کر یو جنگ رونے کا ناٹک کرنے لگتی ہے اور کہتی ہے مجھے اس کے لیے برا لگ رہا ہے جو انٹرویو دینے آئے گا کیونکہ میں ہنڈرٹ پرسنٹ شیور ہوں کہ یہ جوگ تو مجھے ہی ملے گی پھر وہ ہسنے لگتی ہے تو دائن اپنے مند میں کہتا ہے اگر ایسا ہے تو میں تمہیں کام پر رکھ کر تمہیں کوئی کمی نکال کر تمہیں کام سے نکال دوں گا اس کے بعد دائن یو جنگ کو وہ اپنی موم سے ملواتا ہے اور ان سے کہتا ہے کہ یہ سٹور پر فلال ایز این انٹرن کام کرے گی اگر اس نے اچھا کام کیا تب ہی اس کو ریگولر ایمپلوئی بنایا جائے گا پھر دائن یو جنگ کو اسٹور پر کونسا کام کیسے کرتے ہیں بتانے لگتا ہے پر یو جنگ کو سب کچھ پتا ہوتا ہے جو جان کر دائن کافی حیران رہ جاتا ہے تو وہ اس سے پوچھتا ہے کہ کیا تم نے اس سے پہلے بھی کانوینین سٹور پر کام کیا ہے تو یو جنگ کہتی ہے کہ اس نے تھوڑا بہت کام کیا ہے دائن کہتا ہے تو پھر تمہیں سب اس سیگریٹ برینڈز کے بارے میں پتا ہی ہوگا کیونکہ اسٹور پر سب سے زیادہ وہی بکتا ہے جس پہ یو جنگ کہتی ہے کہ اس کو نہیں پتا ہے اور وہ یہ بھی کہتی ہے کہ اس نے کبھی بھی اس موک نہیں کیا ہے جو سن کر دائن کافی ہسنے لگتا ہے کیونکہ تین سال پہلے اس نے دائن کو ہی سیگریٹ خرید کر لا دینے کو کہا تھا دائن کو سمجھ آ جاتا ہے کہ یو جنگ جھوٹ بول رہی ہے پھر کچھ دیر بعد یو جنگ چلی جاتی ہے کیونکہ اس کا شفٹ رات کو ہے دائن جب کاؤنٹر پر آتا ہے تو اس کو پتا چلتا ہے کہ وہاں سے کافی سارے پیسے گائب ہیں تو اس کو یو جنگ کی اوپر شک ہونے لگتا ہے کہ وہی پیسے چھرا کر بھاگ گئی ہے وہ سی سی ٹی فوٹیج چیک کرتا ہے تو اس میں ساف ساف نہیں دکھ رہا ہوتا ہے کہ اس نے پیسے لیے ہیں یا پھر نہیں دائن یو جنگ کو کال کرتا ہے پر اس کا فون سویچ اپ ہوتا ہے جس سے اس کا شک یقین میں بدل جاتا ہے کہ پیسے اس نے ہی چورائے ہیں پھر وہ یو جنگ کے ریجیو میں میں اس کا ایڈریس دیکھتا ہے اور وہاں پر پہنچتا ہے وہ ایپارٹمنٹ کا دورویل بجاتا ہے تو دو آدمی آ کر اس کو پکڑ کر اندر لے جاتے ہیں ہمیں پتہ چلتا ہے کہ وہ لوگ دراصل پولیس ہیں دراصل اس اپارٹمنٹ میں پروسٹٹیوشن کا دندہ ہو رہا ہے اسی لئے پولیس یہاں پر آئی ہے پولیس کو لگتا ہے کہ دائن بھی یہاں کا ایک کسٹمر ہے اسی لئے وہ لوگ دائن کو ایریسٹ کرنے والے ہوتے ہیں تو دائن ان کو سب کو سچ بتا دیتا ہے کہ وہ ایک کنوینین سٹور چلاتا ہے اس کی پارٹ ٹائمر پیسے چورا کر بھاگ گئی ہے اس کے ریجیومے میں یہیں کا ایڈریس تھا تو وہ اسی کو ڈھونڈنے آیا ہے وہ اپنے پاکٹ سے ریجیومے نکال کر پولیس کو دکھاتا ہے تو پولیس کو اس کے اوپر یقین ہو جاتا ہے تو وہ لوگ دائن کو چھوڑ دیتے ہیں دائن اپنی موم کو کال کرتا ہے اور ان سے پوچھتا ہے کہ کیا وہ ابھی اسٹور پر ہے تو اس کی موم بتاتی ہے کہ وہ گھر آ چکی ہے کیونکہ یہ سٹور پر یو جنگ آ گئی ہے یہ جاننے کے بعد دائن جلدی سے سٹور پہنچتا ہے وہ کاؤنٹر پر جا کر پیسے چیک کرتا ہے تو گائے ہوئے پیسے واپس آ چکے ہوتے ہیں جو دیکھ کر دائن کافی حیرانڈ جاتا ہے کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے یو جنگ پوچھتی ہے کہ اس وقت وہ یہاں پر کیا کر رہا ہے دائن کہتا ہے میں بس ایسے ہی آ گیا تو یو جنگ کہتی ہے کہیں ایسا تو نہیں کہ آپ مجھے مس کر رہے تھے اس لئے یہاں آ گئے دائن کہتا ہے لگتا ہے تمہارا دماغ ٹھیک نہیں ہے تم کچھ بھی سوچتی ہو پھر وہ سٹور کے باہر آ کر بیٹھ جاتا ہے تاکہ یو جنگ کے اوپر نظر رکھ سکے اسی وقت وہاں پر وہیں پولیس آفیسر آ جاتی ہے جس نے دائن کو پکڑا تھا وہ دائن سے پوچھتی ہے اس پارٹ ٹائمر کا کیا ہوا اسی وقت یو جنگ بھی باہر آ جاتی ہے اور آفیسر سے پوچھتی ہے کیا بات ہے آفیسر پوچھتی ہے کیا تم ہی یو جنگ ہو تو وہ ہاں کہتی اور پوچھتی ہے آخر بات کیا ہے تو آفیسر کہتی ہے یہ تمہیں ڈھونڈتے ہوئے تمہارے گھر گیا تھا اور کہہ رہا تھا کہ تم نے اس کے پیسے چھرائے ہیں پر ریجیمے میں تمہارا ایڈرس غلط تھا یو جنگ بتاتی ہے کہ وہ اپارٹمنٹ 1006 میں رہتی ہے آفیسر دائیون کو ریجیمے پھر سے دکھانے کو کہتی ہے جو کی اس کے پاکٹ میں ہے دائیون آفیسر کو بولنے سے منہ کر رہا ہوتا ہے پر وہ رکھی نہیں رہی ہوتی ہے یو جنگ دائیون کے پاکٹ سے پیپر نکالتی ہے اور آفیسر کو بتاتی ہے کہ اس نے بالکل صحیح ایڈرس تو لکھا ہے دائیون اور آفیسر جب ایڈرس دیکھتے ہیں تو سوچ میں پڑ جاتے ہیں کہ آخری نمبر 0 ہے یا پھر سکس کیونکہ یو جنگ نے لکھائی کافی عجیب طریقے سے ہوتا ہے یو جنگ کو پتا چل جاتا ہے کہ دائیون نے اس کی اوپر شک کیا کہ وہ پیسے چورا کر بھاگ گئی ہے یہ بات جاننے کے بعد یو جنگ کو کافی برا لگتا ہے وہ دائیون کو بتاتی ہے کہ پیسے اس کی موم نے لیا تھا دائیون کہتا ہے اگر ایسی بات تھی تو تمہیں مجھے بتا دینا چاہیے تھا تو یو جنگ کہتی ہے انہوں نے کہا تھا کہ وہ خود تمہیں بتا دیں گی وہ کافی گصے میں ہوتی ہے اس کا کام کرنے کا موڈ نہیں ہوتا ہے تو وہ وہاں سے چلے جاتی ہے کچھ دیر بعد دائیون یو جنگ سے بات کرنے کے لئے اس کے گھر آتا ہے پر وہ گھر پر نہیں ہوتی ہے اس کے بعد ہم دالسک نام کے لڑکے کو دیکھتے ہیں اس کا سپنا ہے کوریا کا بیسٹ ویپ ٹون رائٹر بننا پر فیلحال وہ ایروٹک ویپ ٹون لکھتا ہے تاکہ اپنے کھرچے نکال سکے دائیون اسٹور پر کھانا کھارا ہوتا ہے تب ہی وہاں پر دالسک آتا ہے اور وہ بھی دائیون کے ساتھ کھانے لگتا ہے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ دائیون اور دالسک بیسٹ فرینڈ ہے دائیون اس کو کل جو کچھ بھی ہوا سبھی باتیں بتاتا ہے تو دالسک کہتا ہے وہ کافی گصے میں چلی گئی اس کا مطلب وہ واپس نہیں آنے والی پر تب ہی یو جنگ وہاں پر آ جاتی ہے جس سے وہ دونوں ہی حیران دے جاتے ہیں یو جنگ کام پر لگ جاتی ہے پر وہ ابھی بھی دائیون سے گصہ ہوتی ہے دائیون نے جو کیا وہ صحیح نہیں تھا اس سے گلتی ہو گئی جس کے لیے وہ یو جنگ سے معافی مانگ لیتا ہے اور یو جنگ بھی اس کو معاف کر دیتی ہے اس کے اگلے دن دائیون اپنی گلفنڈ یونجو سے ملنے آتا ہے جو کی جس ریٹیل کمپنی میں کام کرتی ہے دائیون اس سے پوچھتا ہے کیا ہم ساتھ میں لنچ کر سکتے ہیں تو یونجو بتاتی ہے کہ وہ ابھی اپنی ٹیم کے ساتھ لنچ میٹنگ کے لیے جا رہی ہے تو وہ اس سے رات کو ہوتل میں اس کا ہی ویٹ کر رہا ہوتا ہے یو جنگ کو پرفیوم کی سمیل آتی ہے تو وہ کہتی ہے تم نے مجھے امپریس کرنے کے لیے پرفیوم لگایا ہے نا دائیون اس کو بتاتا ہے کہ وہ اپنی گلفنڈ سے ملنے جا رہا ہے اس لیے اس نے پرفیوم لگایا ہے یہ سن کر یو جنگ کافی شاک دے جاتی اور کہتی ہے تمہارے پاس کہتی ہے نہیں تو مجھے بس تمہاری گلفنڈ کے لیے برا لگ رہا ہے دائیون پوچھتا ہے کہ تمہیں اس کے لیے کیوں برا لگ رہا ہے تو یو جنگ کہتی ہے کیوں کہ تم ہر روز مجھے دیکھنے والے ہو اور اسی طرح ایک دن ایسا آئے گا کہ تم اپنی گلفنڈ سے تنگ آجاؤگے اور تمہیں مجھ سے پیار ہو جائے گا اسی لیے میری طرف سے اس کو ایڈوانس میں سوری کہہ دینا یہ سب سن کر دائیون کافی حیران رہ جاتا ہے اور کہتا ہے لگتا ہے تمہاری دماغی حالت ٹھیک نہیں ہے اور وہاں سے چلا جاتا ہے دائیون کی گلفنڈ ہے اس سے یو جنگ کافی سیڈ ہوتی اور کافی گصہ بھی دائیون یونجو سے ملنے ہوتل پہنچتا ہے تو اس کو پتہ چلتا ہے کہ یونجو نے اس کو یہاں پر ساتھ میں ایکسرسائز کرنے کے لئے بلایا ہے دائیون کچھ اوری سوچ کر آیا تھا اسی لیے وہ تھوڑا سا ڈسی کرنے کے لئے وہ اسٹور پر کیا کر رہی ہے کتنے کسٹمر آئے انہوں نے کیا خریدا ہر چیز اس کو بتانے لگتی ہے یہ سارے میسیجز پڑھ کر دائیون کو کافی ہسی آنے لگتی ہے تو یونجو اس سے پوچھتی ہے کہ وہ کس کو میسیج کر رہا ہے دائیون بتاتا ہے کہ وہ اپنے پارٹ ٹائمر کو میسیج کر رہا ہے تب ہی دائیون کو دال سکھ کا کال آتا ہے وہ بتاتا ہے کہ یونجو سٹور پر اپنے دوستوں کو بلا کر پارٹی کر رہی ہے وہ یونجو اپنے دوستوں کے ساتھ ڈرنک کر رہی ہوتی ہے اور کہتی ہے تمہیں جو کچھ بھی چاہیے سٹور سے لے سکتی ہو سب کچھ اپنا ہی ہے یہ سب ہی باتیں دال سکھ سے جاننے کے بعد دائیون کافی پریشان ہو جاتا ہے وہ یونجو سے کہتا آئے کہ اس کو سٹور جانا پڑے گا کیونکہ پارٹ ٹائمر وہاں پر کچھ غلط یا مجھے نہیں بج پائے گی اس کی جاب تو گئی پھر وہ اس کے پاس آتا ہے تو یو جاتا ہے دائیون ان تینوں پر گصہ کرنے لگتا ہے اور ان سے پوچھ نے لگتا ہے کہ وہ لوگ یہاں پر کیوں آئے ہیں پریجنگ کے فرینڈ دائیون کو اپنی باتوں میں فسا لیتے ہیں دائیون کو بھی ڈرنگ کرنے پر مجبور کر دیتے ہیں دائیون ان کے ساتھ ڈرنگ کرنے لگتا اور کافی زیادہ ڈرنگ کرتا ہے تب ہم دیکھتے ہیں کہ وہ پاس میں ایک ٹیکس کھڑی ہے جس میں یون جو بیٹھی ہے وہ گصے میں کہتی ہے تم نے ان لڑکیوں کے ساتھ مجھے کرنے کے لیے مجھے اکیلا چھوڑ دیا ڈرنگ کرنے کے بعد یون جن کے فرینڈ دائن کو کچھ بتاتی ہے جو جان کر وہ شاک رہ جاتا ہے اس کو ان کی باتوں پر یقین نہیں ہو رہا ہوتا ہے اور تب ہی دائن بھی نسے کی حالت میں چیئر پر ہی سو جاتا ہے تو یون کی فرینڈ اس کو دائن کی حالت دیکھ کر یو جن کافی ہران دے جاتی ہے وہ اس کو اٹھانے کی کوشش کرتی ہے پر وہ نہیں اٹھتا ہے یو جن کی فرینڈ کہتی ہم نے تمہارے بوس کو سب سچ بتا دیا ہے کہ تم یہاں پر کیوں کام کر رہی ہو اور تمہارے پلان کیا ہے یو جن ان پر گصہ کرنے لگتی ہے کہ ان کو نہیں بتانا چاہیے تھا پر تب ہی یہ بھی پوچھتی ہے کہ دائن نے کیا کہا وہ دونوں بتاتی ہے کہ اس نے کچھ بھی نہیں کہا اور سو گیا یو جن دائن کو اس لئے ریسٹ روم میں لا کر سو پر سلا دیتی ہے یو جن اس کے پاس بیٹ جاتی اور دائن کو دیکھ نے لگتی اور کہتی ہے میرے دوستوں نے صحیح کہا میں یہاں پر کام اس لئے کر رہی ہوں تا کہ ہر روز تمہارا چہرہ دیکھ سکوں اور اس کے لئے میں بہت زیادہ میند کروں گی تا کہ یہاں کی ریگولر ایمپلوئی بن سکوں پھر وہ اس کو گوڈ نیٹ بول کر جانے لگتی ہے تب ہی دائن اس کا ہاتھ پکڑ لیتا ہے اور بار بار کہنے لگتا ہے پلیز مت جاؤ یہ سن کر یو جنگ کافی حیران دے جاتی اور کافی خوش بھی ہو جاتی ہے پر تب دائن یونجو کا نام لیتا ہے جس سے یو جنگ بہت گصہ ہو جاتی ہے تو گصے میں وہ دائن کو کافی زور سے کئی بار تھپر مارتی اور وہاں سے چلی جاتی ہے وہ یونجو کو نیند نہیں آرہی ہوتی ہے کیونکہ دائن اس کو اکیلا چھوڑ کر چلا ہے وہ بہار آتا ہے تو یو جنگ ابھی بھی موجود ہوتی ہے جب دو گھنٹے پہلے ہی اس کا شفٹ ختم ہو گیا ہے دائن اس سے کہتا ہے کہ وہ اس کو آور ٹائم کے پیسے بھی دے دے گا اور اس کو گھر چلی جانے کو کہتا ہے سٹور پر ایک لڑکا آتا ہے جو کہ دائن سے سیگریٹ بائی کرتا ہے اور وہاں سے چلا جاتا ہے دائن کو یاد آتا ہے کہ رات کو یو جنگ کے فرن آئے تھے وہ جلدی سے بل چیک کرتا ہے تو دو لاک وان کا بل ہوتا ہے پر انہوں نے پی نہیں کیا ہے اس سے دائن گصہ ہو جاتا ہے اور یو جنگ کو کال کرنے کے لئے فون نکالتا ہے تاب اس کو پتا چلتا ہے کہ یون جو نے اس کو میسج کیا تھا پر اس نے میسج ڈیلیٹ کر دیا ہے جس سے وہ کافی سونچ میں پڑ جاتا ہے کہ اس نے کیا میسج کیا تھا جو اس نے ڈیلیٹ کر دیا پھر ہم یو جنگ کو گھر پہ سویا ہوا دیکھتے ہیں اس کے پاس ہم اس تیڑی بیر کو دیکھتے ہیں جس کو دائن نے تین سال پہلے کچھرے میں فیک دیا تھا رات کو دائن نے اس کا ہاتھ پکڑا تھا اور جو کچھ بھی کہا تھا اس بات کو لے کر یو جنگ ابھی بھی کافی گصہ ہوتی ہے اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں دائن یون جو سے ملنے آیا ہوتا ہے وہ اس سے پوچھتا ہے کہ اس نے کیا میسج کیا تھا اور اس نے ڈیلیٹ کیوں کر دیا تو یون جو بتاتی ہے کہ اس نے گلتی سے میسج کر دیا تھا اس لئے ڈیلیٹ کر دیا یون جو دائن سے کافی سارے سوال پوچھنے لگتی ہے تا کہ اس سے اگلوا سکے کہ رات کو وہ کیا کر رہا تھا پر دائن کچھ بھی نہیں بتاتا ہے پھر جب رات کو دائن یون جو کو گھر چھوڑنے جاتا ہے تو یہ پر اس کو بتا ہی دیتا ہے کہ کل رات کو سٹور پر کیا ہوا تھا پھر وہ تھوڑا بڑھا چڑھا کر بولتا ہے کہ اس نے ان کو بہت زیادہ ڈاٹا تھا وہ لوگ ڈر کے مارے کھاپ رہے تھے پر پار ٹائمر نے ایک گلتی کر دی ہے تو وہ سٹور جا کر اس کو کام سے نکال دے گا پھر جب وہ سٹور پہنچ تا تو وہ پر کافی سارے کسٹمر ہوتے ہیں جس سے وہ حیران رہ جاتا ہے وہ سٹور کے اندر یوزنگ کو کام کرتے ہوئے دیکھتا ہے تب ہی وہ کل رات کی بات کو یاد کرتا ہے یوزنگ کے دوستوں نے اس کو بتایا تھا کہ تین سال پہلے جب یوزنگ نے اس کو کس کیا تھا وہ اس کا فرسٹ کس تھا یہ سن کر دائیون ہسنے لگتا ہے اور کہتا ہے تو پھر اس نے مجھے کسی کیوں کیا تھا کیا وہ مجھے پسند کرتی ہے کیا جس پہ یوزنگ کے دوست ہاں کہتے ہیں جو سن کر دائیون شوق دے جاتا ہے یوزنگ کے دوست یہ بھی بتاتے ہیں کہ اس فرسٹ کس کے بعد اس نے کسی کو کس نہیں کیا وہ ہی اس کا لاز کس بن گیا now back to the present وہ خود سے کہتا ہے خود کو سنبھال دائیون تو یہاں پر اس کو کام سے نکال لے آیا ہے تب یوزنگ دائیون کو دیکھ لیتی ہے تو وہ اس کو ہائی کہتی ہے ساتھی اس آروں میں اس کو بتاتی ہے کہ آج کافی سارے کسٹمرز آئے ہیں تو سیلز بھی بڑھ چکے ہیں پھر وہ اندر جاتا ہے اور یوزنگ پر گصہ کرنے لگتا ہے کہ کل رات کو تمہارے دوست آئے تھے پر انہوں نے پے نہیں کیا اس لیے میں یہاں پر تمہیں کام سے نکال لے آیا ہو تو یوزنگ بتاتی ہے کہ وہ اپنے دوستوں کو اس لیے لے کر آئے تھی تاکہ سیلز بڑھا سکے اور انہوں نے جو کچھ بھی لیا تھا اس کے لیے انہوں نے پے بھی کیا تھا دائن پوچھتا ہے تو پھر کہا ہے پیسے یوزنگ بتاتی ہے کہ اس کے پاکٹ میں ہیں اس کے پاکٹ سے پیسے نکلتے ہیں جس سے وہ حیران رہ جاتا ہے یوزنگ کے دوستوں نے اس کے پاکٹ میں پیسے رکھ دیئے تھے اور دائن نے ان کے لیے ہولا ڈانس بھی کیا تھا یہ باتیں وہ بھول گیا تھا جس کی وجہ سے وہ کافی زیادہ ایمبیرسنگ فیل کرتا ہے پھر کچھ دیر بعد اس کے سٹور پر پولیس ایک سٹوڈنٹ کو لے کر آتی ہے اور دائن سے پوچھتی ہے کی کیا اس نے اس کو سگرٹ بیچا تھا جس پہ دائن ہاں کہتا ہے دائن کو پتہ چلتا ہے کہ وہ لڑکا ایک مائنر ہے جو کی ہائی سکول سٹوڈنٹ ہے دائن کہتا ہے یہ نہیں ہو سکتا میں نے اس کی آئی ڈی چیک کی تھی اور اس نے بتا تھا کہ وہ ایک کالج سٹوڈنٹ ہے پھر ہم دائن کو سسپنڈ کر دیا جائے گا اس سے دائن کافی زیادہ پریشان ہو جاتا ہے وہ سٹوڈ آ کر cct footage چیک کرنے لگتا ہے پر اس کو یاد نہیں ہوتا ہے کہ پہلی بار سٹوڈ پر کب آیا تھا اور اس بات کو چھ مہنے سے زیادہ ہو چکے ہیں تو دائن ایک ایک ہوتی ہے تب وہ پر دائن بھی آتا ہے کیونکہ وہ بھی footage دیکھتے دیکھتے کافی تھک چکا ہے سٹوڈ پر جو problem چل رہی ہے یہ بات دائن یو جن کو اس کے parents کو نہ بتانے کو کہتا ہے کیونکہ وہ اپنے parents کو پریشان نہیں کرنا چاہتا ہے وہ خود اس problem کو solve کر لے گا دائن پوری رات footage دیکھتا ہے اور اسی طرح صبح ہو جاتی ہے وہ کافی زیادہ تھک چکا ہوتا ہے تو یو جن اس کو آرام کر لینے کے لئے کہتی ہے اسی وقت وہاں پر دال چک آتا ہے اور دائن سے کہتا ہے تم سونا میں جا کر تھوڑا ریسٹ کر لو تب تک میں footage چک کرتا ہوں دائن نہیں جانا چاہرہ یو جنگ بھی اپنے دوستوں کو مدد کے لئے بلا لیتی ہے پر کچھ باتوں کی وجہ سے ان میں اور ڈالسک میں بیعث ہونے لگتی ہے ساتھی ایک دوسرے سے جھگڑا بھی کرتے ہیں تو دائن اور یو جنگ آ کر ان کو لڑنے سے روکتے ہیں دائن پریشانی میں ہے اس یو جنگ کو آچھا نہیں لگ رہ ہوتا ہے تو وہ اس لڑکے کے بارے میں اپنے دوستوں سے پتا کرواتی ہے کہ وہ اب کہاں پر ہے پھر وہ اس لڑکے سے ملتی ہے اور زیادہ خوش ہوتے ہیں اس لڑکے کو دھمکانے کے چکر میں یو جنگ کے ہاتھ پر تھوڑی سی چوٹ لگ گئی تھی جو کی دائن دیکھ لیتا ہے تو وہ چوٹ پر دو لگا دیتا ہے جو دیکھ کر یو جنگ کو بہت اچھا لگتا ہے دائن پولیس ٹیشن میں فوٹیج سبمٹ کر دیتا ہے جس سے اس کا سٹور بج جاتا ہے اس کے بعد رات کو یو جنگ سٹور پر کام کر رہی ہوتی ہے تب ہی دوست اس کو ایک ویڈیو ویجتی ہے سی سی ٹی وی فوٹیج چیک کرتے وقت ان کو یہ ویڈیو ملا تھا اس ویڈیو کے ہے کہ یو جنگ سٹور پر کیا کر رہی ہوگی یہ جاننے کے لئے وہ سی 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 ٹی فوٹیج چیک کرتا ہے تو یو جنگ کو ڈانس کرتے ہوئے دیکھتا ہے اور وہ اس کا ہی ڈانس کر رہی ہے اس سے وہ حیران رہ جاتا ہے ساتھی اس کو ڈانس کرتے دیکھ میں آ جاتی ہے تب یہ سٹور پر تین لڑکے سمان خرید نے آتے ہیں وہ لوگ یو جنگ سے کافی روڈ لی بات کرتے ہیں اور ساتھی پیسے بھی فیک کر دیتے ہیں اس سے یو جنگ کو کافی غصہ آتا ہے پر وہ خود کو کنٹرول کرتی ہے تا کی اس کی وجہ سے دیون کو کوئی پریشانی نہ ہو کچھ دیر بعد وہ تین وں لڑکے کھانا کھا لیتے ہیں پر ٹیول ساپ کیے بینا ہی چلے جاتے ہیں اس سے یو جنگ کو پھر سے کافی زیادہ غصہ آتا ہے پر وہ خود کو پھر سے کنٹرول کرتی ہے اس کے بعد ہمیں یون کی آفیس کا سین دکھا جاتا ہے دراصل دیون بھی پہلے یہی پر کام کیا کرتا تھا اسی لیے یہاں کے لوگ اس کو جانتے ہیں ایک آدمی یون جو کو جیلس فیل کرانے کے لیے کہتا ہے میں کل دیون کے سٹور گیا تھا اس نے ایک پارٹ ٹائمر کو رکھا اس کی باتیں سننے کے بعد یون جو ایسا دکھاتی ہے کہ اس کو کوئی فرقی نہیں پڑتا ہے پھر سام کو یو جنگ بہت ہی اچھے سے تیار ہو کر کام پر آتی ہے تو دائیون اس کو بتاتا ہے کہ آج یہاں پر ایک پیکج آئے گا تو وہ اس کو ریسیب کر لے یو جنگ پوچھ دیئے کہ اس پیکج میں کیا ہے پر دائیون نہیں بتاتا ہے دائیون یو جنگ کو کافی اچھے سے دیکھتا ہے اور کہتا ہے آج تم کافی الگ دکھ رہی ہو مجھے لگتا ہے کہ آج کافی سارے کسٹمرز آنے والے ہیں تو آج کا تمہارا چیلنج ہے دو سو کسٹمرز سٹور پر آنے چاہیے اور یو جنگ اس چیلنج کو ایکس ایکس اپٹ بھی کر لیتی ہے دائیون وہاں سے چاہ جاتا ہے تب یو جنگ سے ملنے اس کی دوست ہوا آتی ہے وہ دونوں بیٹ کر بات کر رہے ہوتے ہیں تب یہ سٹور پر کسٹمر آتے ہیں اور وہ کسٹمر وہی تین لڑکے ہوتے ہیں جو کی پچھلی رات کو آئے تھے وہ لوگ بس ایک ہزار وان کی سمان کھر جاتے ہیں پر کافی سارے چیزیں چورا کر چلے جاتے ہیں یو جنگ نے ان کو چوری کرتے ہوئے پیچھے جاتی ہے یو جنگ ان لڑکوں سے کہتی ہے کہ انہوں نے سٹور سے جو کچھ بھی چورایا ہے اس کے پیسے پی کر دے اور آج کے بعد پھر کبھی چوری نہ کرے پر وہ لوگ ایسا کرنے سے منع کر دیتے ہیں تو یو جنگ ان تینوں کو بہت زیادہ مارتی ہے وہی دال سک وہی سے گزر رہ ہوتا ہے تو وہ یہ سب دیکھ لیتا ہے ساتھی اپنے فون میں ریکارڈ بھی کر لیتا ہے پر یو جنگ دال سک کو دیکھ لیتی ہے دال سک دائن کو فون کر کے سب کچھ بتانے والا ہوتا ہے پر تب ہی وہاں پر یو اچھا نہیں ہوگا پھر ہم یون جو کو دیکھتے ہیں جو کی اپنا چہرہ ڈھک کر دائن کے سٹور پر آتی ہے تا کی پارٹ ٹائمر کو دیکھ سکے کیونکہ آفیس میں کلیگ کی بات سننے کے بعد وہ بھی کیوریوس ہو گئی ہے کی آخر پارٹ ٹائمر کیسے دیکھتی آنے لگتا ہے کی وہ اس لڑکی کو پریٹ این ہوت کیسے کہ سکتا ہے کیونکہ یون جو کو لگتا ہے کہ ہواں ہی پارٹ ٹائمر ہے وہ دائن اپنے فورمر کلیگ کے ساتھ دینر پر آیا ہوتا ہے دائن کو یہاں پر پتا چلتا ہے کی یون جو کو اس کا دیریکٹر سیانگ جون لائک کرتا ہے وہ چیئرمن کا بیٹا ہے اگر اسے کچھ چاہیے تو مجھے نہیں لگتا کہ کوئی بھی چیز اسے روک سکتی ہے پر دائن اس کی باتوں کو اگنور کر دیتا ہے پر دائن واپس سٹور آتا ہے تو اس کا پیکج آ چکا ہوتا ہے جس کے اندر ایک سویٹر ہوتا ہے تب ہی دائن کو یون جو کا کال آتا ہے تو وہ اس سے بات کرنے لگتا ہے پر یون جنگ کو کافی گصہ آنے لگتا ہے دائن کہتا ہے کل تمہارے ڈائڈ کا بڑڈ ہے نا تو میں ان سے مل کر خود بڑڈ وش کرنا چاہتا ہوں دائن نے ان کو ہی گفٹ دینے کے لئے یہ سویٹر کھریدا ہے پر یون جو کہتی ہے کہ میرے ڈائڈ کی تبیعت کچھ ٹھیک نہیں ہے اس لئے وہ گھر پہ ہی بہت سیمپل وے میں اپنا بڑڈ سیلیبریٹ کرنا چاہتے ہیں دائن کہتا اس کا مطلب میں اس سال بھی تمہارے ڈائڈ سے نہیں مل پاؤں گا تو یون جو کہتی ہے ایم سوری پر میں جلدی تمہیں ان سے ملواؤں گی اس کے اگلی دن جب یو جنگ کام پر آتی ہے تو دائن سے پوچھتی ہے کہ آج اس نے جلدی کام پر کیوں بھلایا ہے تو دائن اس کو بتاتا ہے کیوں کی اس کو ری یون پر جانا ہے دائن کے جانے سے پہلے یو جنگ اس سے کہتی ہے کہ کل وہ کام پر نہیں آ پائے گی کیوں کی اس کے کچھ پلان سے ہیں اس کے بعد ہم دائن کو ری یون پر دیکھتے ہیں اس کے سبھی فرنڈ کو پتا ہے کہ دائن یون جو کو ڈیٹ کر رہا ہے جو کی ریچ فیملی سے بیلون کرتی ہے یہاں پر سبھی لوگ دائن کے بارے میں بات کرے ہوتے ہیں دائن کا فرنڈ کہتا ہے کہ اس کا من بدلن سے پہلے جلد اسے شادی کر لو پھر جب دائن واشروم جارہ ہوتا ہے تو اسی ہوتل میں وہ یون جو کو اس کی فیملی کے ساتھ دیکھتا ہے اور وہاں پر یون جو کا ڈیریکٹر سیانگ جون بھی موجود ہوتا ہے سیانگ جون یون جو کے ڈیڈ کو اسی برینڈ کا سویٹر دیتا ہے جو دائن نے بھی خریدا تھا ان کو ہی دینے کے لیے دائن کافی زیادہ سیڈ ہو جاتا ہے کیونکہ یون جو نے کہا تھا کہ وہ اپنے ڈیڈ کا بڑے گھر پر ہی سیلیبریٹ کرنے والی ہے اور وہاں پر اس کی فیملی کے علاوہ اور کوئی نہیں ہونے والا پھر جب دائن اپنے وہ پوچھتا ہے کیا وہ یون جو کے پیرنٹ سے ملا ہے اس کے سبھی دوستوں کو ایسا ہی لگ رہا ہوتا ہے کہ وہ ان سے ضرور ملا ہوگا کیونکہ وہ یون جو کو دو سال سے ڈیٹ کر رہا ہے پر جب دائن بتاتا ہے کہ وہ ان سے اب تک نہیں ملا ہے اس سے وہ کرتے ہیں ان کی باتیں سن کر دائن سوچ میں پڑ جاتا ہے کہ شاید اسی لئے یون جو سیانگ جون کے ساتھ تھی کیونکہ وہ بہت امیر ہے وہ ہی ہم یون جو اور سیانگ جون کو دیکھتے ہیں جو کی گھر پہ بیٹھ کر فیملی آل بم دیکھ رہے ہوتے ہمیں یہاں پر پتہ چلتا ہے کہ یون جو اور سیانگ جون چائل ہوت ہیں کیونکہ ان کے ڈائڈ بھی فرین ہیں ہمیں یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ یون جو نے اپنے پیرنٹ کو اب تک نہیں بتا ہے کہ وہ دائن کو ڈیٹ کر رہی ہے یہ بات جاننے کے بعد سیانگ جون بھی کافی حیران ہوتا ہے دائن ری یون کے بعد سٹور آتا ہے تو اس کا چہرہ دیکھ کر یون جنگ اس سے پوچھ تی ہے کہ وہ اتنا زیادہ اداس کیوں ہے پر دائن اس کو کچھ بھی نہیں بتاتا ہے پھر وہ اپنے سٹور سے کچھ بیر خریدت ہے یون جنگ اس کو بتاتی ہے کہ اس نے چیلنج کمپلیٹ کر لیا آج سٹور پر دو سو چار کسٹمر آئے تھے پر دائن اتنا زیادہ سیڈ ہوتا ہے کہ وہ اس کی بات پر دھیانی نہیں دیتا ہے اور وہاں سے چلا جاتا ہے یون جنگ نے اتنا اچھا کام کیا پر دائن نے کچھ کہا ہی نہیں اس سے یون جنگ بھی تھوڑا ادا سو جاتی ہے دائن گھر آ کر یون جو کے بارے میں ہی سوچ رہا ہوتا ہے کہ اس نے ایسا کیو کیا اور کافی زیادہ ڈرنگ کرتا ہے اس کے اگلے دن یون جنگ اپنی بہن سول بن کے ساتھ اپنے ڈیڈ کے میموریل پر آتی ہے کیونکہ آج ان کی دیت اینیورسری ہے یہاں پر ہمیں یون جنگ کے ڈیڈ کے بارے میں پتا چلتا ہے کہ وہ لوگوں کو مارشل آرٹ سکھاتے تھے اور یون جنگ نے بھی ان سے سیکھا تھا یون جنگ اپنے کیسے پوچھے تب ہی اس کو یون جو کا کال آتا ہے وہ دائیون سے کہتی ہے کہ ہم سام کو ملتے ہیں اس کے بعد سام کو ہم دائیون اور یون جو کو ایک ریشٹورنٹ میں کھانا کھاتے ہوئے دیکھتے ہیں یون جو کہتی ہی ہم نے دوسرے سے پرومس کیا تھا اور ہمارے گھر پہ ساتھ میں وائن بھی پیا تھا سچ کہوں تو ہم دونوں ایک دوسرے کو بہت اچھے سے جانتے ہیں کیونکہ ہم بچپن سے ہی دوست ہیں یہ سب سننے کے بعد دائیون تھوڑا اچھا فیل کرتا ہے یون جو کہتی ہے میرے پیرنٹس کے ساتھ شنگجون کو دیکھ کر تمہارے چہرے پر جو لک تھا یہ سن کر دائیون اپنے من میں کہتا ہے کیا میں پکڑا گیا تھا پڑتا بھی یون جو کہتی ہے کہ میں نے امیجن کرنے کی کوشش کی اور مجھے پتا چلا کہ تم کافی اداس ہوتے دائیون کہتا ہے تمہیں یہ سب بتانے کی ضرورت نہیں ہے مجھے تم پر پورا بھروشہ ہے اس کے بعد وہ دونوں ایک دوسرے کا ہاتھ پکڑ کر گھوم رہے ہوتے ہیں تب ہی دائیون دیکھتا ہے کہ ایک نیو بار کھلا ہے تو یون جو کو اس بار میں لے کر آتا ہے تاکہ ساتھ میں ڈرنگ کر سکے کچھ دیر بعد اس بار میں یو جنگ بھی اپنے دوستوں کے ساتھ ڈرنگ کرنے آتی ہے پر وہ دائیون کو نہیں دیکھتی ہے پھر ہم یو جنگ کی بہن سولبن کو کراؤ کے رو میں دیکھتے ہیں یہاں پر کچھ لڑکیا جو کی اس کے ہی سکول کے ہیں سولبن اور اس کے دوستوں کو بھولی کر رہے ہوتی ہے پھر وہ لوگ ڈرنگ کرنے کے لئے اس نیو بار میں جاتے ہیں پر وہ لوگ مائنر ہیں جس کی وجہ سے ان کو انٹری نہیں ملتی ہے تو وہ لوگ وہاں کے سٹاف کے ساتھ بحث کرنے لگتے ہیں کہ وہ لوگ مائنر نہیں ہیں تب یونجو باتروم جا رہی ہوتی ہے تو ان لڑکیوں نے راستہ بلوک کر کر رکھا ہوتا ہے تو یونجو ان لڑکیوں کو سائیڈ کر دیتی اور باتروم چلے جاتی ہے جو کہ ان لڑکیوں کو پسند نہیں آتا ہے تو وہ لوگ یونجو کے پیچھے جاتے ہیں دو لڑکیا باتروم کے باہر کھڑی ہو جاتی ہے تا کہ کسی کو بھی اندر نہ جانے دے وہیں ایک لڑکی اندر جاتی ہے اور یونجو کو دھم کاتی ہے اس کو ڈراتی اور اس سے پیسے مانگنے لگتی ہے تب یونجنگ باتروم آتی ہے پر ہے یونجو موقع دیکھتے ہی دائن کو کال کر کے اس کو جلدی سے وہاں پر آنے کو کہتی ہے یونجنگ اس تیسری لڑکی کو بھی کافی مارتی ہے دائن جب وہاں پر پہنچ تا ہے تو یونجو یونجو کو باتروم سے باہر نکال رہی ہوتی ہے کیونکہ اس کو بہت زور کی لگی ہے دائن یونجو کو نیچے گرا دیتا ہے کیونکہ اس کو نہیں پتا ہے کہ وہ یونجو سے پوچھنے لگتا ہے کہ وہ ٹھیک ہے پر جب وہ دونوں ایک دوسرے کو دیکھتے ہیں تو ہیران جاتے ہیں یونجو کے پوچھنے پر دائن بتاتا ہے کہ یہ اس دیکھتے ہیں اور کافی حیران دے جاتے ہیں تینوں ہی ایک دوسرے کو دیکھ کافی حیران ہوتے ہیں باتروم کے فلور پر وہ تینوں لڑکیا پڑی ہوتی ہے دائن پوچھتا آئے کہ یہاں پر کیا ہوا وہ دونوں آخر کر کیا رہے تھے تو یونجو کہتی ہے کہ پہلے یہ بتاؤ کہ تم یہاں لیڈیز باتروم میں کیا کر رہے ہو وہ دائن کو دیکھ کر کافی smile کر رہی ہوتی ہے تو یونجو ایسا دکھانے لگتی ہے کہ وہ ٹھیک نہیں ہے دائن یون یون جنگ پہ گصہ کر نے لگتا ہے اور اس سے پوچھتا آئے کہ وہ یہاں پر کیا کر رہی تھی اور وہ لوگوں کو پیٹ کیوں رہی تھی یون جنگ کہتی ہے دراصل جیسا دکھ رہا ہے ویسا ہے نہیں دائن کہتا ہے تو کیا ہے پھر آخر ہوا کیا کیا یہ یون جو نے کیا ہے تو یون جنگ یون جو سے کہتی ہے تمہیں سچ کیوں نہیں بتاتی کہ میں تمہیں حیر نہیں کر رہی تھی جس پہ یون جو کہتی مجھے کیسے پتا کہ تم ان کے ساتھ نہیں تھی تو یون جنگ گصے میں کہتی ہے میں تم تو یہاں بار میں آ کر لڑائی کر رہی ہو میں تم سے بہت ڈس پوائنٹ ہوں پھر وہ یون جو کو لے کر چلا جاتا ہے یون جنگ کو کافی گصہ نہیں لگتا ہے کیونکہ یہاں پر کیا ہوا تھا بینا جانے دائیون نے اس کی اوپر گصہ کیا پھر ہم دیکھتے ہیں دائیون یون جو کو گھر چھوڑنے جارہ ہوتا ہے وہ یون جو یون جنگ کے بارے میں سوچ رہی ہوتی ہے اس کی کلیگ نے جو کچھ بھی کہا تھا سب صحیح ہے یون جنگ خوبصورت اور ہوت ہے ساتھی جس طرح سے یون جنگ دائیون کو دیکھ رہی تھی اور سمائل کر رہی تھی اس کو بلکل بھی پسند نہیں آیا اس لئے وہ دائیون سے کہتی ہے کہ تم اس پارٹ ٹائمر کو جاب سے نکال دو کیونکہ وہ لڑکی ٹھیک نہیں ہے لوگوں سے مار پٹ کرتی ہے تمہیں ایسے انسان کو جاب پر نہیں رکھ چاہیے دائیون کہتا ہے کہ میں اس کو جاب سے نہیں نکال سکتا کیونکہ میں نے اس کو سٹور پر کام کرنے دوں گا اس سے یون جو گصہ ہو جاتی ہے اور دائیون سے ناراض ہو کر گھر چلی جاتی ہے پھر ہم یو جنگ کو دیکھتے ہیں جو کی اپنے دوستوں کے ساتھ ایک کنوینین سٹور کے باہر ڈرنگ کر رہی ہوتی ہے اس بار کے باتروم میں جو کچھ بھی ہوا تھا یو جنگ اپنے دوستوں کو بتا دیتی ہے تب یہ سٹور پر ایک لڑکا آتا ہے جو کی باہر یو جنگ کو دیکھتا ہے تو وہ اس کے دوست یو جنگ ایسا کرتے دیکھ کر اس کے دوست کافی ہرانڈ جاتے ہیں پھر ہم دالشک کو دیکھتے ہیں جو کی سٹور پر کام کر رہا ہوتا ہے زیادہ کسٹمر نہیں آرہے ہوتے ہیں تو وہ اپنا ویب ٹون کا ایک چیپٹر بھی کمپلیٹ کر لیتا ہے اور اس کو اپلوڈ بھی کر دیتا ہے تب یہ سٹور پر دائیون آتا ہے وہ آج کا سیلز چیک کرتا ہے تو آج کچھ خاص پروفٹ نہیں ہوا ہے کیونکہ یوزنگ سٹور پر نہیں ہے یہاں پر دالشک دائیون کو بتا دیتا ہے کہ اس نے کچھ دن پہلے یوزنگ کو کچھ لڑکوں کو پیٹتے ہوئے دیکھا تھا دائیون کو یقین یہ سب بات جان کے بعد دائیون کافی حیران دیتا ہے اور تھوڑا اپسیٹ بھی ہو جاتا ہے پھر وہ گھر آتا ہے یون جو اور دالشک نے یوزنگ کے بار میں کافی زیادہ سونجتا ہے اگلے دن یون جو آفیس آتی ہے تو اس کا موڑ کافی خراب ہوتا ہے تبیہ اس کو دائیون کا کال آتا ہے اور کہتا ہے کہ وہ یوزنگ کو جوب سے نکال دے گا اسی لئے وہ ناراض نہ رہے یہ بات جاننے کے بعد یونجو کا موڈ کافی اچھا ہو جاتا ہے پھر ہم یوزنگ کو دیکھتے ہیں وہ سو کر اٹھتی ہے تو رات کو دائیون نے اس سے جو کچھ بھی کہا تھا اس وجہ سے اس کو کافی زیادہ گصہ آ رہا ہوتا ہے وہ کہتی ہے کسی کو جج کرنے کے لئے پہلے اس کو جاننا ضروری ہے میں بھی تم سے کافی ڈسپوائنٹ ہو دائیون آخر کیوں مجھے اس سے پہلی نظر میں پیار ہو گیا میں ایک ایڈیٹ ہوں ہاں میں لوگوں کو مارتی ہوں تو اسے کیا وہ کافی گصے میں ہوتی اور سارا گصہ ٹیڈی بیئر پر نکالتی ہے اس کو بھوک لگی ہوتی ہے تو وہ کھانے بھی اس کو جیوک کا میسیز آتا ہے کیا تم کل سیفلی گھر پہنچ گئی تھی تم سے مل کر کافی اچھا لگا اس میسیز کو دیکھ کر یو جنگ کافی حیران دی جاتی ہے اور خود سے کہتی ہے کیا میں اتنے نصے میں تھی کی میں نے اپنا نمبر بھی دے دیا یون جو کی کمپنی نے ایک نیا پروڈکٹ بنایا ہے جس کے ایڈویٹیزمنٹ کے لیے انہوں نے جیوک کے ساتھ کولاب کیا ہے جس کا آج ایڈویٹیزمنٹ سوٹ ہوتا ہے دائیو نے سٹور پر کام کر رہا ہوتا ہے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ وہ آدمی یہاں پر پارٹ یون جو کے کمپنی میں ایک ایویٹ رکھا گیا ہوتا ہے اور وہاں پر ان سب لوگوں کو بلائی گیا ہوتا ہے جو کی پروڈکٹ کے سیلز پروموشن کریں گے اور یہاں پر انٹری ہوتی ہے یو جنگ کی جو کی سٹور پر کام کرنے سے پہلے یہیں کام کیا کرتی تھی اور وہ اس کام میں بہت اچھی بھی ہے یہاں پر یون جو اور یو جنگ ایک دوسرے کو دیکھ کافی ہیران رہ جاتے ہیں وہ دونوں ایک دوسرے کو انٹری کرتے ہیں اور ہینڈ شیک بھی کرتے ہیں پھر یو جنگ سبھی کو اپنے بار میں بتاتی ہے اور یہ بھی تھا تو اس کو یون جو کے اوپر کافی زیادہ گصہ آرہا ہوتا ہے اس کے بعد جب وہ سبھی ٹیم ڈینر کے لئے جا رہے ہوتے ہیں تب یو جنگ کو دائیون کا کال آتا ہے تو یو جنگ اس سے ایسے بات کرنے لگتی ہے جیسے کہ وہ دائیون کے بہد کہ وہ ابھی نہیں آسکتی پر زلدی وہاں پر آنے کی کوشش کرے گی دائیون نے یون جو سے کہا تھا کہ وہ یو جنگ کو کام سے نکال دے گا یہی بات دائیون اس کو بتانے والا ہے سوچ کر یون جو منی من کافی خوش ہوتی ہے اس کے بعد ہم سبھی کو ٹیم دینر پر دیکھتے ہیں یہاں پر یون جو یو جنگ سے پوچھتی ہے کہ وہ سیلز کی جوب سے اچھے خاصے پیسے کما لیتی ہے تو پھر کنوینین سٹور پر پارٹ ٹیمر کا جوب کیوں کرتی ہے یو جنگ کہتی ہے لگتا ہے تم صرف پیسو کے لئے کام کرتی ہو پر مجھے میرا کام پسند ہے کنوینین سٹور پر کام کرنا مجھے پسند ساتھی دائن بھی مجھے پسند ہیں یہ سن کر یونجو کافی حیران ہوتی ہے یہاں پر یو جنگ اور یونجو میں اور بھی کافی ساری باتیں ہوتی ہیں وہیں سٹور پر وہ تین لڑکی آتے ہیں اور انہوں نے اب تک جتنا بھی سمان چھو رہا تھا اس کے پیسے پی کر دیتے ہیں ساتھی دائن کو اپولوجی لیٹر بھی لکھ کر دیتے ہیں دراصل ان لوگوں کو یو جنگ نے ایسا کرنے کو کہا تھا یہاں پر ان لڑکوں سے دائن کو پتا چل جاتا ہے کہ یو جنگ نے ان لوگوں کو کیوں پیٹا تھا پھر کچھ دیر بعد دائن سے ملنے یو جنگ کے دوست آتے ہیں جو کی اس کو بتا دیتے ہیں کہ یو جنگ نے چھٹی اس لیے لی تھی کیوں کی اس کے ڈیڈ کی دیت اینورسری تھی ناک کی گھومنے پھرنے اور مجھے کرنے کے لیے وہ گھر پہ کافی اداس بیٹھی تھی اس لیے اس جنگ بینا کسی وجہ کے لوگوں کو نہیں مارتی ہے وہ بس انہی لوگوں کو مارتی ہے جو کی مار کھانے لائک ہے وہ تمہارے سٹور کو بچانے کے لیے بہت زیادہ محنت کر رہی ہے اس لئے اس کے بارے میں کچھ بھی غلط مت سوچو ٹیم ڈینر کے بعد جب دائیون یونجو سے ملنے آیا ہوتا ہے یونجو پوچھتی ہے کہ وہ سے کیا بات کرنا چاہتا ہے دائیون کہتا ہے اس دن بار میں سبھی لوگ جمین پر پڑے تھے صرف تم ہی تھی جو بلکل ٹھیک تھی تو کیا تم بتا سکتی ہو کی ایسا کیوں تھا یونجو کہتی ہے کہ اس دن کے بار میں بات نہیں کرنی ہے تو دائیون کہتا ہے تمہیں اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا ہوگا پر شاید یوزنگ کی لائف اس پر ڈیپینڈ ہے ہر جوب بہت ہی پریشیس ہوتا ہے چاہی وہ بڑے سے آفیس میں ہو یا پھر کسی سٹور پر پارٹ ٹائمر کا کوئی بھی انسان انکلئر ریزن کی وجہ سے جوب کھونا ڈیزرب نہیں کرتا مجھے پتا ہے کہ میں بس ایک چھوٹے سے کنوینین سٹور کا مینیجر ہوں پر وہ پہلی ایمپلوئی ہے جس کو میں نے خود کام پر رکھا ہے اس لئے میں اس کو اس طرح سے کام سے نہیں نکال چاہتا ہوں سب کچھ اچھے سے چک کر لینے کے بعد ہی میں اپنا ڈیسیزن لینا چاہتا ہوں یونجو کہتی یہ فیکٹ یہ ہے کہ اس نے مار پٹ کی تو دائن کہتا ہے پر اس نے تمہیں کچھ نہیں کیا بس انہی لوگوں کو مارا جو کہ تمہیں پریشان کر رہے تھے یونجو سے بات کرنے کے بعد دائن یہ ڈیسیڈ کرتا ہے کہ وہ یوجنگ کو کام سے نہیں نکال گا پر وہ یونجو کو بھی اچھے سے سمجھا دیتا ہے جس سے وہ بھی ناراض نہیں ہوتی ہے یونجو دائن کو حق کرتی اور اس کے گال پر کس بھی کرتی ہے تب یونجو کی موم گھر آتی اور ان دونوں کو ساتھ میں دیکھ لیتی ہے تو یونجو دائن کو وہاں سے چلے جانے کو کہتی ہے تو وہ چلا جاتا ہے یونجو کی موم اسے پوچھتی ہے کہ وہ لڑکا کون تھا تو یونجو بتاتی ہے کہ وہ اس کو ڈیٹ کر رہی ہے وہ جسے دائن کافی زیادہ پریشان ہو جاتا ہے کہ اب کیا ہو گیا دائن اسے پوچھتا ہے کہ آخر بات کیا ہے اور کیا وہ ٹھیک ہے یونجو کہتی ہے تم یہاں پر کیوں آئے ہو تو مجھ سے فرسے ڈسیپوائنٹ ہو جاؤ گے دائن پوچھتا ہے کی کی اس کو چھوٹ لگی ہے تو یوزنگ بتاتی ہے کہ وہ ٹھیک ہے پھر وہ سٹور کے بارے میں پوچھتی ہے تو دائن بتاتا ہے کہ سٹور پر ابھی ڈال سکھ ہے وہاں پر ایک آدمی بیٹھا ہوتا ہے جو کہ رہا ہوتا ہے کہ اس کا ہارٹ ٹوٹ گیا ہے اسی لئے وہ کر رہی تھی پر یوزنگ نے اس کا ہاتھ مڑوڑ دیا یوزنگ بتاتی ہے کہ وہ آدمی اس کو انکریز نہیں کر رہا تھا بلکہ اس کے ہاتھوں کو بری نیت سے ٹچ کر رہا تھا یہ سنکر وہ آدمی یوزنگ پر گصہ کرنے لگتا ہے اور کہتا ہے تمہیں تو جیل میں ہونا دائیون پر گصہ کرنے لگتا ہے کہ اس نے اپنے ایمپلوئی کو اچھے سے کام کرنا نہیں سکھایا ہے یہ سنکر دائیون کو گصہ آجاتا ہے تو کہتا سن بے بڑھے تو نے میری ایمپلوئی کو سیکسولی ہیریس کیا پر پھر بھی میں معافی مانگ رہا ہوں میں اس لیے دائیون کو ایسے بات کرتے دیکھ یو جنگ شوک دے جاتی ہے کیونکہ دائیون اس کے لیے لڑ رہا ہے دائیون آفیسر کو سٹور کا سی سی ٹی فٹیز دکھاتا ہے جسے پروب ہو جاتا ہے کہ وہ آدمی یو جنگ کو سیکسولی ہیریس کر رہا تھا آفیسر کہتی یہ ایویڈینس کافی رہے گا تو کیا میں کمپلین فائل کر دو اس سے وہ آدمی بہت زیادہ ڈر جاتا ہے اور دائیون سے معافی مانگ نے لگتا ہے دائیون اس آدمی پر بہت زیادہ گصہ کرتا ہے اور یو جنگ سے معافی مانگ نے کو کہتا ہے تو آدمی گھٹنوں پر بیٹھ کر یو جنگ سے معافی مانگ تا ہے اب دائیون کمپلین فائل نہیں کرنا چاہتا ہے اسی لئے وہ یو جنگ کو لے کر وہاں سے چلا جاتا ہے راستے میں یو جنگ کہتی ہے تم نے میری مدد کیوں کی میں نے تو تمہاری گرل فرنڈ کو ہیرس کیا تھا نا دائیون کہتا ہے تم ایسا کیوں بول رہی ہو مجھے پتا ہے کہ تم نے نہیں کیا تھا پر تمہیں خود مجھے بتا دینا چاہیے تھا کہ تم انوسینٹ ہو تو یو جنگ کہتی ہے کہ میں چیزوں کو جلدی سیکھ لیتی ہوں میں نے سیکھا ہے کہ امید رکھنے اور نراس ہونے کی وضائی تھوڑا غلط محسوس کرنا بہتر ہے دائیون کہتا ہے تمہارے کہنے کا مطلب کیا ہے تو یو جنگ کہتی کہ میرے پیرنٹس نہیں ہیں اور مجھے سکول سے بھی ایکسپیلڈ کر دیا گیا تھا سب کو لگتا ہے کہ میں جھوٹی ہوں کوئی بھی مجھ پر بسواس نہیں کرتا دائیون کہتا ہے تم ایسا کیوں بول رہی ہو تمہارے پاس میں ہوں میں تم پر یقین کروں گا یہ سن کر یو جنگ کافی حیران لے جاتی اور اس کو اچھا بھی لگتا ہے اس دن بار میں اس نے جو کچھ بھی کہا تھا اس کے لئے وہ یو جنگ سے معافی مانگتا ہے یو جنگ کہتی ہے میں یونجو سے کافی جیلس ہوں کیونکہ اس کے پاس کوئی ایسا ہے جو کی اس کے لئے معافی مانگتا ہے فردائیون کہتا ہے آج تم نے جو اسٹور پر کیا وہ ٹھیک نہیں تھا تمہیں چوٹ بھی لگ سکتی تھی تمہیں اس آدمی سے جھگڑا نہیں کرنا چاہیے کیا ہو سکتا تھا یو جنگ کہتی ہے تم مجھ پر گصہ کیوں کر رہے ہو تو دائیون کہتا ہے میں گصہ نہیں کر رہا ہوں میں تمہیں ڈانٹ رہا ہوں یہ سن کر یو جنگ کافی حیران رہ جاتی ہے دائیون کہتا ہے میں تمہیں ڈانٹ رہا ہوں کیونکہ تم ڈانٹ کھانا ڈیزار کرتی ہو جب تک تم میرے سٹور پر کام کرنے والی ہو تب تک میں تمہارا گارڈین ہو اسی لیے اب سے تم نے کچھ بھی غلط کیا تو میں سانت نہیں بیٹھوں گا میں تمہیں بہت ڈانٹ لگاؤں گا سمجھ یہ سن کر یو جنگ کو کافی اچھا دائیون کہتا ہے کیا تم لڈے میں اتنی اچھی ہو تو دکھاؤ مجھے مارو مجھے دائیون بار بار مارنے کے لئے کہہ رہا ہوتا ہے تو یو جنگ اس کے موہ پر ایک کک مارتی اور اس کا خون نکال دیتی ہے دائیون کو سمجھ آ جاتا ہے کہ یو جنگ جن کو بھی مارتی ہوگی ان کو کتنا درد ہوتا ہوگا فری یو جنگ دوڑ کر بس ٹاپ جانے لگتی ہے وہ ان مومنٹس کو یاد کرنے لگتی ہے جب اس کے ڈیاد اس کو ڈاٹا کرتے تھے جب بھی وہ کوئی گلتی کرتی تھی اس کے ڈیاد نے کہا تھا کہ وہ اس لئے ڈاٹ تے ہیں کیونکہ وہ اس سے بہت زیادہ پیار کرتے ہیں لاز ٹائم یو جنگ کو اس کے ڈیاد نہیں ڈاٹا تھا جب اس کے ڈیاد گزر گئے تب سے اس کو کسی نے نہیں ڈاٹا تھا پر آج اس نے دائیون سے ڈاٹ کھایا جو کہ وہ اپنے ڈیاد کو بتاتی ہے وہ اپنے ڈیاد کو یاد کر کے کافی ایموشنل بھی ہو جاتی ہے تب اس کو میسیج آتا ہے کہ اسٹور پر اس کی ضرورت ہے اسٹور پر کافی زیادہ کسٹمر ہوتے ہیں جن کو ڈالسک سمال نہیں پارا ہوتا ہے جس سے بھیر جمع ہو چکی ہوتی ہے کوچھی دیر میں یو جنگ وہاں پر پہنچ جاتی ہے تو ڈالسک چلا جاتا ہے پھر یو جنگ سبھی کسٹمر کو اچھے سے ہینڈل کر لیتی ہے پھر ہمیں اگلے دن کا سین دکھا جاتا ہے دائیون گھر پہ اپنی فیملی کے ساتھ اسٹور کے اس مہینے کا سیلز چیک کر رہا ہوتا ہے تو ان کو پتہ چلتا ہے کہ اس مہینے سٹور کے سیلز تین گنا زیادہ بڑے ہیں جس سے ان کو کافی پروفٹ ہوا ہے یہ جان کر دائیون کی بین بہت زیادہ خوش ہو جاتی ہے کیونکہ اس نے یہ سٹور میں انویسٹ کیا ہے وہ دائیون کو سب آسی دے رہی ہوتی ہے تو اس کی موم بتاتی ہے کہ یہ سب دائیون کی وجہ سے نہیں بلکہ یو جنگ کی وجہ سے ہوا ہے جو کہ سٹور کی پارٹ ٹائمر ہے تب دائیون کے فون پر میسیج آتا ہے کہ یو جنگ ایمپلوئی آف دا منت بن چکی ہے کیونکہ اس نے کافی زیادہ سیلز انکریز کی یہ جان کر دائیون اور اس کا پریوار بہت جدہ خوش ہو جاتا ہے پھر رات کو جب یو جنگ کام پر آتی ہے تو دائیون اس کو بتاتا ہے کہ وہ ایمپلوئی آف دا منت بن چکی ہے جس کے لیے وہ اس کو کانگرچولیٹ بھی کرتا ہے یہ جان کر یو جنگ کافی خوش ہو جاتی ہے یہ پر یو جنگ دائیون سے پوچھتی ہے کہ اس نے کنوین سٹور کیوں کھولا پر دائیون اس کو نہیں بتاتا ہے اور کہتا ہے کہ یہ ایک سیکرٹ ہے دائیون اس کے لیے فلاور بھی لے کر آیا ہوتا ہے جو دے کر یو جنگ کافی خوش ہو کافی زدہ جد کرنے لگتی ہے تو دائیون کہتا ہے کہ وہ صرف 3 سیکنڈ کے لیے اس کو پیگی بیک رائیڈ دے گا یو جنگ اس کے لیے مان جاتی ہے پر جب دائیون اس کو پیگی بیک رائیڈ دیتا ہے اور 3 سیکنڈ پورے ہو جاتے ہیں تو دائیون نیچے اترنے کے لیے کیا تائے پر وہ سمجھانے لگتا ہے کہ وہ جیسا سوچ رہی ہے وہ بس یو جنگ کو پیگی بیگ رائیڈ دے کر کانگ روچ لیٹ کر رہا تھا ایمپلوئی آف دا منت بننے کے لیے اور یو جنگ بھی یہی بتاتی ہے تو یون جو کہتی ہے میں کچھ بھی گلت نہیں سوچ رہی ہوں مجھے تم پر پورا بھروش ہے دائیون اور یون جو ساتھ میں ڈینر کرنے جانے والے ہیں تو یون جو کہتی ہے یو جنگ ایمپلوئی آف منت بنی ہے تو ہمیں اس کو اچھے س کانگرچولیٹ کرنا چاہیے پھر وہ یو جنگ کو ڈینر پر چلنے کے بہت ایکس پینسیو ریسٹورنٹ میں ان دونوں کو ڈینر کے لیے لے کر آتی ہے یون جو ایسا اس لیے کرتی ہے تاکہ یو جنگ کو چھوٹا فیل کرا سکے وہ تینوں ہی یہاں پر ڈینر کرتے ہیں اور ساتھ میں وائن بھی پیتے ہیں ڈینر کرنے کے بعد رہا ہوتا ہے اس لیے وہ یو جنگ کو سٹور جانے کیلئے کہتا ہے اور اس کو سمجھاتا ہے کہ کون سا سمان رکھنا ہے اور کون سا واپس کر دینا ہے اور یو جنگ کہتی ہے کہ اس کی بات ڈیلیوری مین نہیں مانتا ہے اس کو خود ہی اس سے بات کرنی ہوگی ان دونوں کو بات کرتے دیکھ کر یونجو کو بلکل بھی اچھا نہیں لگتا ہے اسی وقت وہاں پر سیانگ جن آ جاتا ہے دائون اور اس میں تھوڑی بہت بات ہوتی ہے کیونکہ وہ دونے ایک دوسرے کو جانتے ہیں سیانگ جن یونجو سے کہتا ہے کی کیا تم گھر جا رہی ہو چلو میں چھوڑ دیتا ہوں یونجو دائون سے کہتی ہے تمہ سٹور پر کچھ کام ہے نا تو میں سیانگ جن کے ساتھ چلی جاتی ہوں اس سے دائون کو بلکل بھی اچھا نہیں لگتا ہے وہ اداس ہو جاتا ہے کیونکہ وہ یونجو کو گھر چھوڑنے جانا چاہتا تھا اس کے بعد دائون اور یونجو بس سے سٹور کے لئے نکل جاتے ہیں یونجو اس کے بگل میں بیٹھ جاتی اور اسے بات کنے لگتی ہے پر دائون یونجو کے بار میں بات کنے لگتا ہے اس کی کافی تعریف کر رہا ہوتا ہے جو سنکر یونجو کان پک جاتے ہیں تو وہ جا کر دوسری سیٹ پر بیٹھ جاتی ہے وہ یونجو جب گھر پہنچتی ہے تو سینگ جن اسے پوچھتا ہے کہ اس کے اور دائون کے بیٹھ سب کچھ ٹھیک تو ہے نا کیونکہ پورے راستے میں وہ کافی اداس تھی تو یونجو کہتی ہوجتے اور ڈیلیوری مین کے ساتھ سب کچھ اچھے سے ہینڈل کر لیتے ہیں پھر دائون یونجو کو اسٹور پر اچھے سے کام کرنا بول کر گھر چلا جاتا ہے اسٹور پر کام کرتے کرتے یونجو کو بھوک لگ جاتی ہے تو وہ نوڈلز کھاتی ہے یونجو کا پیٹ درد کرتا ہے جس سے وہ سوچ تی کہ اس نے ریسٹور میں کچھ غلط چیز کھا لیا تھا کیا دائون گھر پہ ہوتا ہے اور یونجو کے بارے میں ہی سوچ رہا ہوتا ہے وہ یونجو کو میسج کرتا ہے پر اس کا ریپلائی نہیں آتا ہے جس دائون کو سمجھ آجاتا ہے کہ یونجو اسے نراز ہے کیونکہ اس نے یونجو کو پگی بیک رائیڈ دیا تھا جو دیکھ کر یونجو کو اچھا نہیں لگا تھا تو اس کے اگلے دن دائون یونجو سے ملنے آتا ہے وہ اپنے ساتھ ایک کار بھی رینٹ پر لے کر آیا ہوتا ہے تا کہ یونجو کو آفیس چھوڑ سکے راستے میں دائون اس سے بات کرتا ہے وہ کہتا ہے مجھے پتا ہے تمہارا موڈ ایسا کیوں ہے تم مجھ سے بات کیوں نہیں کر رہی ہو وہ یونجو سے پرومیس کرتا ہے کہ اب سے وہ ایسی کوئی گلتی نہیں کرے گا جس سے اس کو بورا لگے دائون جیسی تیسے کر کے یہاں پر یونجو کو منہ ہی لیتا ہے یو جنگ ایمپلوئی آف دا منت بنی جس کے لئے جرنل اس کا انٹرویو بھی لیتے ہیں آرٹیکل کے کور فوٹو کے لئے وہ لوگ پگی بیک رائیڈ والا فوٹو لینا چاہ رہے ہوتے ہیں دائون یو جنگ کو پگی بیک رائیڈ دے کر فوٹو نہیں کھچوانا چاہ رہا ہوتا ہے کیونکہ اگر فوٹو یونجو نے دیکھ لیا تو وہ بہت زیادہ ناراض ہو جائے گی پر اس کے پیرنٹس کے کافی زیادہ کہنے پر اس کو فوٹو کھچوانا ہی پڑتا ہے انٹرویو کے بعد دائون یونجو سے بات کر رہا ہوتا ہے تو یو جنگ اس کو اشارہ میں کہتی ہے کہ اس کو کام کرنا چاہیے کیونکہ ابھی اس کا شفٹ ہے جب دائون یونجو سے بات کر لیتا ہے تو یو جنگ اس سے کہتی ہے تم ہر وقت فون پر ہی لگے رہتے ہو جس کی کی وجہ سے دن میں زیادہ پروفٹ نہیں ہوتا ہے تو دائون کہتا ہے تم ایسا اس لیے کیا رہی ہو کیونکہ تمہارا کوئی بوائی فین نہیں ہے اور نہ ہی میل فرین ہے یو جنگ کہتی ہے تم غلط ہو میرا میل فرین ہے جو کی سیلیبریٹی ہے اس کا نام جی اکھ ہے پر وہ فون نہیں اٹھاتا ہے جس دائون اس کا مزا اڑھ آنے لگتا ہے اور اس کو جھوٹی کہتا ہے جی یوک سوٹنگ میں بیجی تھا جس کی وجہ سے وہ فون نہیں اٹھا پایا وہ جیسے ہی دیکھتا ہے کہ یو جنگ نے اس کو کال کیا تھا اس سے کافی خوش آتی ہے جس کی وجہ سے وہ اگلے راؤنڈ کے لئے سیلیکٹ ہو جاتی ہے اس وجہ سے وہ کافی زیادہ خوش ہوتی ہے پر تب ہی وہاں پر یو جنگ آ جاتی ہے اب سول بین یو جنگ سے مار نہیں کھانا چاہتی ہے اس لئے وہ بھاگنے لگتی اور بھاگتے بھاگتی وہ اپنے سکول پہنچ جاتی ہے یو جنگ اس سے کہتی ہے میں تمہیں پڑھائی پر فوکس کرنے کو کہا تھا پر تم ان بیکار کی چیزوں میں کیوں اپنا ٹائم ویسٹ کر رہی ہو پھر ہمیں پاسٹ کا کچھ سین دکھا جاتا ہے جب یو جنگ کے ڈائڈ کی آ کر ان کو دے وہ ہر وقت ان دونوں کو تانہ مارتی رہ تھی جس سے یو جنگ کافی تھک چکی تھی اسی لیے اس نے اپنی بہن کے ساتھ ان کا گھر چھوڑ دیا یو جنگ نے اپنی پڑھائی چھوڑ دی اور کام کرنے لگی تاکہ وہ اپنی بہن کو پڑھا سکے اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں جی یو یو جنگ سے ملنے سٹور آتا ہے جی یو کو دیکھ کر دائیون کافی حیران دے جاتا ہے اس کو سمجھ آج آتا ہے کہ یو جنگ جھوٹ نہیں بول رہے تھی جی یو سچ میں اس کا دوست تھے یو جنگ کچھ دیر بعد دائیون اور اس کی فیملی کے ساتھ ٹیم ڈینر پر جانے والی ہے تو دائیون جی یو کو بھی ڈینر کے لیے انوائٹ کرتا ہے اور جی یو مان بھی جاتا ہے دائیون کو یون جو کا کال آتا ہے تو اس سے بات کرنے کے لئے باہر آجاتا ہے وہ ہی اندر جی یو اور یو جنگ بیٹھ کر بات کرنے لگتے ہیں یہاں پر جی یو جنگ کے ڈی دیت تین سال پہلے ایک کار ایک 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 جنگ جنگ تھوڑا دکھی ہو جاتا ہے اس کے بعد ہم سبھی کو ٹیم ڈینر پر دیکھتے ہیں یہاں پر دائیون اور یو جنگ میں کچھ چیزوں کو لے کر بحث ہونے لگتی ہے اور وہ لوگ جس طرح سے ایک دوسرے سے بات کر رہے ہوتے ہیں جی کو پسند نہیں آتا ہے پر جب جی کو پتا چلتا ہے کہ دائیون کی ایک گرل فرنڈ ہے تب جا کر اس کو تھوڑا اچھا محسوس ہوتا کافی زیادہ وائرل ہو رہا ہے پر دائیون اس سے کافی پریشان ہو جاتا ہے کیونکہ آرٹیکل کے کور پر انہوں نے یو جنگ اور دائیون کے فوٹو کو کراپ کر کر رکھ دیا ہے یونجو اس فوٹو کو دیکھ کر کافی زیادہ ناراض ہو جائے گی یہ سوچ کر دائیون کا دماغ خراب ہونے لگتا ہے یونجو کو کہیں اور سے پتا چلے گا تو اس کو اور زیادہ بورا لگے گا اس لئے دائیون اس کو خودی یہ بات بتانے کے لئے کال کرتا ہے پر یونجو کا فون سائلنٹ پر ہوتا ہے کیونکہ وہ بھی اپنے کلیگز کے ساتھ ٹیم ڈینر پر آئی ہوتی ہے اس وجہ سے وہ فون نہیں اٹھا پاتی ہے دائیون کو جس بات کا ڈر تھا وہ ہی ہوتا ہے یونجو کو اپنے کلیگز سے اس آرٹیکل کے بار میں پتا چل جاتا ہے دائیون کو اس کے فرنڈ کا کال آتا ہے جو یونجو کے کمپنی میں ہی کام کرتا ہے اس کا دوست بتا دیتا ہے کہ یونجو کو سب کچھ پتا چل گیا ہے اس سے وہ کافی زیادہ پریشان ہو جاتا ہے اور یونجو سے ملنے چلا جاتا ہے کچھ دیر بعد وہاں پر جیوک کا مینجر آتا ہے اور اس کو یہاں سے چلنے یو جنگ کہتی ہے کہ اب تمہارا چلے جانا ہی ٹھیک رہے گا ہم کسی اور دن ملتے ہیں اب یو جنگ نے کہ دیا ہے تو جیوک چلا جاتا ہے دائیون یونجو سے ملنے کے لئے اس کے ٹیم ڈینر پر پہنچ ہے تو اس کو پتہ چلتا ہے کہ یونجو تو سیونگ جنگ کے ساتھ گھر چلی گئی ہے تو دائیون اس کے گھر پہنچ تا ہے اور باہر یونجو کا انتظار کر رہا ہوتا ہے جب یونجو گھر پہنچ تی ہے تو اس کے ساتھ سیونگ جنگ کو دیکھ کر دائیون چھپ جاتا ہے یونجو نے کافی زیادہ ڈرنگ کیا ہوتا ہے کیونکہ وہ دائیون سے گصہ ہے کیونکہ اس نے پھر سے یونجو کو پگی بیک رائیڈ دیا اور فوٹو بھی کھچ وائیا دائیون نے پرومیس کیا تھا کہ وہ ایسا کچھ بھی نہیں کرے گا جس سے اس کو برا لگے پر وہ اپنا پرومیس پورا نہیں کر پایا یونجو نے اب تک ایک بار بھی پگی بیک رائیڈ نہیں کیا ہے تو سیونجو کو پگی بیک رائیڈ دینے کے لئے کہتی ہے تاکہ جان سکے کہ پگی بیک رائیڈ کر کے کیسا محسوس ہوتا ہے یونجو کو یہ سب کرتے دیکھ کر اور وہ کافی زیادہ سیڈ ہے اس سے کو ایک لڑکی اس کے سر پہ ڈنڈے سے مارتی ہے یہ وہی لڑکیا ہوتی ہے جن کو یو جن نے بار میں مارا تھا وہ لڑکیا کافی ڈر جاتی ہے کہ سر پر مارنے کی وجہ سے کہیں یو جن مر تو نہیں گئی اسی لئے وہ لوگ یہاں سے بھاگ جاتے ہیں پر سب کچھ cct footage میں record ہو گیا ہوتا ہے دائن جب store جارہ ہوتا ہے تو راستے میں وہ انہی لڑکیوں کو دیکھتا ہے جو کی بات کر رہے ہوتے ہیں کہ ان کو اس کے سر پیت نے جوڑ سے نہیں مارنا چاہیے تھا اگر وہ مر گئی اور cct سر پہ چھوٹ لگی تھی پر سر درد کرنے کی وجہ اس کا پیٹ کافی زدہ درد کرنے لگتا ہے تو دائن اس کو hospital لے کر جاتا ہے ڈاکٹر سے دائن کو پتا چلتا ہے کہ یو جنگ کو appendix کی problem کیسے گئی پھر دائن اپنی mom کو کال کرتا ہے اور یو جنگ کی situation ان کو بتاتا ہے اور جلدی سے hospital آنے کو کہتا ہے اس کے بعد ہم دائن کو پولیس officer کے ساتھ store پر دیکھتے ہیں وہ لوگ cct footage دیکھ رہے ہوتے ہیں انہوں نے ماسک اور hat لگا یا ہوتا ہے جسے ان کا چہرہ نہیں دکھرا ہوتا ہے پر دائن officer کو بتاتا ہے کہ وہ ہی لڑکیا ہے جنہوں نے کچھ دن پہلے اس کی girlfriend کو harass کیا تھا officer کہتی ہے کہ آس پاس store کا cct footage چیک کر کے اس کو بتائے گی پھر وہ چلی جاتی ہے دائن کو اس کی mom کا call آتا ہے جو کہ بتاتی ہے کہ یو جنگ کی سرزری کافی اچھے سے ہو گئی ہے وہ ابھی اپنے روم میں ہیں پھر ہم دیکھتے ہیں یو جنگ سوئی ہوئی ہوتی ہے اور دائن اس کے کو باتھروم جانا ہے جس کے لئے وہ دائن کو پگی بیک رائیڈ دینے کے لئے کہتی ہے کیونکہ وہ ابھی چلنے کی حالت میں نہیں ہے دائن پگی بیک رائیڈ دینے سے منع کرتا ہے پر یوں جنگ جبردستی اس کے پیٹ پر چڑھ جاتی ہے اسی وقت وہاں پر یونجو آجاتی اور ان دونوں کو دیکھ لیتی جس سے وہ بہت زیادہ گصہ ہو جاتی ہے تو دائن کو گن سے شوٹ کر دیتی ہے جس سے دائن کی موت ہو جاتی ہے اور یمراج آ کر دائن کی آتما کو لے جاتا ہے پر یہ سب دائن کا سپنا ہوتا ہے سپنے کی وجہ سے دائن کافی ڈر گیا تھا اس کو لگا تھا کہ وہ سچ مر گیا ہے یو جنگ اٹھ چکی ہوتی ہے تو دائن اسے پوچھتا ہے کہ اس کو یاد ہے کہ کل رات کو کیا ہوا تھا یو جنگ بتاتی ہے کہ اسے یاد ہے پھر وہ پوچھتی ہے کہ اس کو جس دائن کہتا ہے کہ تمہیں سٹور کی چھوڑ تو بس اپنی چھوٹ کرو یو جنگ کہتی ہے میں ایسا نہیں کر سکتی کیونکہ میں تمہیں پریشانی میں نہیں ڈالنا چاہتی دائن کہتا ہے اس میں پریشانی کی کیا بات ہے میرے سٹور پر کام کرتے وقت تمہیں چھوٹ لگی تھی تو اسی لیے میں تمہیں ڈبل پی کروں گا اور ہسپیٹل کے بیلز بھی پی کروں گا تمہیں کچھ بھی نہیں کرنا ہے بس آرام کرو یہ سن کر یو جنگ کافی زیادہ خوش ہو جاتی ہے پھر دائن پوچھتا ہے کہ اس کا سر ٹھیک ہے کیا اس کو درد تو نہیں ہو رہا تاکہ میں خود کو ایکسپلین نہیں